جب سجدے میں سر جکے اور آپ گول رہے ہوں سبحان ربیل آلہ تو آپ کیفیتوں کی ایک کائنات میں ہوتے لگا لیں آپ کا دل نرم پڑا ہو جکے ہوئے ہوں تو اپنے آپ کو مالک کی تحلیس پہ پھینکا ہو اقصہ غایت تزلل والخشو سب سے زیادہ تزلل اور سب سے زیادہ خشو سجدے میں اور حضرت شیخ احمد مجدد الفثانی علی رحمہ فرماتے ہیں بندے کو سب سے زیادہ قربت سجدے میں نصیب ہو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ وردوان آپ فرماتے ہیں کہ تصوف میں سب سے بھڑ کر مقام جو بندے کو نصیب ہوتا ہے وہ مقام عبدیت ہے اور اس کی انتہا صدرہ ہے تو بندگی کے اندر جو نور رکھا گیا ہے تدروں کے اندر ایجز کے اندر انتزاری کے اندر نہاد شاخ پور میوہ سر بر زمین جس شاخ پر پھل لگتا ہے وہ اپنا سر جھکا لیتا ہے اکڑی ہوئی شاخ پھلدار نہیں ہوتی ایمان کا سمرہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے حضور جاتا ہے تو اس کی طبیعت میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے اس لئے اس کو رب کے ہونے کا یقین ہوتا ہے